وزیر خزانہ شاکر ترین کہتے ہیں حکومت نے کرونا کے دوران مشکل فیصلے کیے لوگ ڈاؤن سے دو کروڑ افراد کا روزکار متاثر ہوا وزیر آزم عمران خان کا سمارٹ لوگ ڈاؤن بھی ایک مشکل فیصلہ تھا حکومت نے تعمیراتی اور ذریعی شعبے کو مرات لی وزیر آزم نے کنسٹرکشن پر آئی ایم ایپ سے مرات لی پری بجٹ سیمینار سے خطاب ملک بھر میں غیر الانیا لوڈ شیڈنگ شہروں میں پانچ سے آٹھ جبکہ دہاس میں آٹھ سے دس کھنٹے بجلی کی بندش معمول بن گئی بعض علاقوں میں دورانیا بارہ کھنٹے سے بھی بر گیا عوام بل بلاو چھے شہروں نے غیر الانیا لوڈ شیڈنگ کے خاتمے کا مطالبہ کر دیا ہے تربیلہ میں پانی کی سطح بلند ہونے پر پن بجلی کی پیداوار میں بہتری آنے لگی ترجمان وابڈا کے مطابق تربیلہ ہائیڈرل پاور سٹیشن کے دو مزید یونٹ سے بجلی کی پیداوار شروع ہو گئی تربیلہ سے نیشنل گریڈ کو بجلی کی فرامی میں 672 میگا وارڈ کا اضافہ ہوا پی کاورز میں پن بجلی کی پیداوار میں مزید اضافہ ہو جائے گا مسلم جگنون نے شدید گرمی اور لوڈ شیڈنگ میں سکولز بند کرنے کا مطالبہ کر دیا مری مولنگزیب کہتی ہے امران خان اینڈ کمپنی اپنی چوری نا اہلی اور نالائکی کا ظلم مازم بچوں پر کر رہے ہیں وزیراعظم نوار شریف نے طلب سے زیادہ بجلی بنا کر عوام کو دید بسترین لورڈ شیڈنگ امران مافیا کی ناکس منصوبہ بندی، بد انتظامی اور چوری کی وجہ سے ہے کہہے کہ گرمی اور لورڈ شیڈنگ میں لوگوں کے بچے بے ہوش ہو رہے ہیں وزیراعظم کی زیر صدارت قومی رابطہ کمیٹی برائے ہاؤزنگ کا اجلاس وفاقی وزراء مشیر معاملین خصوصی شریک ہوں گے چیئرمین نیا پاکستان ہاؤزنگ اتھارٹی اجلاس کو بریفنگ دیں گے اجلاس میں سستے گھروں کی تعمیر سے متعلق معاملات کا جائزہ لیا جائے گا بجٹ میں گھروں کی تعمیر سے متعلق فنڈز برکنے پر بھی گفتگو ہوگی پیپس پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں پیپس پارٹی سیلیکٹیڈ بجٹ کو ماننے سے انکاز کرتی ہے وفاقی حکومت نے قومی خزانے کو ایک ہزار ارب روپے کا نقصان پہنچایا پی ٹی آئی کا بجٹ عوامی نہیں سیاسی ہے اس کو مسترد کرتے ہیں مقصود سرمایہ داروں کے دو ارب ڈالر بیرون ملک سے منگوائے گئے عمران خان بتائیں کہ یہ دو ارب ڈالر کن سرمایہ دار دوستوں کو تھے آئی ایم ایف نے شرائصود بارہ فیصہ تک رکھنے کا کہا تھا جو تیرہ اشاریہ دو پانچ تک بھر گئی گورنر پنجاب چودری سرور کہتے ہیں پی ڈی ایم میں شامل جماعتیں ایک پیج پر ہیں اور نہ ہی آئیں گی حکومت تمام اتحادیوں کو ساتھ لے کر چلے گی ان کے تحفظات بھی دور کیے جائیں گے تمام اتحادی بجٹ میں حکومت کا ساتھ دیں گے کاف لیگ سمیت تمام اتحادی بجٹ میں حکومت کا ساتھ دیں گے حکومتی تحادیوں کے بعض معاملات پر تحفظات جمہوریت کا حسن ہے اپوزیشن بجٹ منظور نہ ہونے کی خواب دیکھتی رہ جائے گی اور بجٹ منظور ہو جائے گا وزر اللہ عثمان بلدار کہتے ہیں اپوزیشن نے مخالفت برائے مخالفت میں ملک میں اتم استحکام پیدا کرنے کی گھٹیا سیاست کی عوام کے سامنے بلند و بانک دعویٰ کرنے والوں کی کلے ہی کھل چکی ہیں اپوزیشن جماعتوں نے کرونا کے غیر معمولی حالات میں بھی غیر ذمہ داری کا ثبوت دیا مایوس اپوزیشن نے ہر قومی مسئلے پر عوام کو مایوس کیا ہے آزاد کشمیر الیکشن کمیشن کے انتخابی شیڈیول کا اعلان آزاد کشمیر میں عام انتخابات 25 جولائے کو ہوں گے امیدوار 21 جون شام چار بجے تک کاغذات نامزدگی جمع کرانے کے پابند پاکستان میں کرونا وائرس مزید 76 انسانی زندگیاں نکل گیا امواد 21,529 ہو گئیں مزید 1,303 افراد میں وائرس کی تشخیص 9,37,434 افراد کرونا میں مبتلا 8,67,679 سے احتیاط ملک میں کرونا مصبت قیسز کی شرح تیراشار یا ایک دو فیس ادرہ معاونے خصوصی پنجاب فردوس آشک آوان کہتی ہیں ہر شہری کو کرونا سے بچاؤ کی ویکسین لگا کر عوام کی زندگیاں محفوظ بنائی جائیں گی آنے والے دنوں میں ویکسین کے عمل کو مزید تیز اور بہتر کیا جائے گا وزیر آزم عمران خان کی قیادت میں حکومت ایک کروڑ شہریوں کی انصداد کرونا ویکسینیشن کر چکی ہے وزیر آزم نے کرونا کے محافظ پر جو بہتری نقمت عملی اختیار کی پوری دنیا اس کی موت نریف ہے وزیر تعلیم سنگ کی زیر صدادت بورٹ انتہانات سے متعلق مشاورت اجلاس نویتہ انٹر تک امتہانات اور اوقات کے طریقے کار میں تبدیلی پر غورت امتہانات کے لیے انتہانی مراقص میں اضافہ پریکٹیکل سمیت دیگر کا جائزہ لیا گیا سید غانی کہتے ہیں جلد ہی سٹیرنگ کمیٹری کلاس میں تمام تجاویز کو رکھا جائے گا دنیا بھر میں کرونا سے سنتیس لاکھ ستتر ہزار ہلاکتیں سترہ کروڑ اکیاون لاکھ مریض امریکہ میں چہ لاکھ تیرہ ہزار برازیل میں چار لاکھ اناسی ہزار سات سو اکیانوے بھارت میں تین لاکھ انسٹھ ہزار چھ سو پچانوے میکسیکو میں دولاک انتیس ہزار روس میں ایک لاکھ چوبیس ہزار آٹھ سو پچانوے فرانس میں ایک لاکھ دس ہزار دو سو دو برطانیہ میں ایک لاکھ ستائیس ہزار آٹھ سو ساٹھ سعودی عرب میں سات ہزار پانچ سو تین امبار اور کٹنی ہل ریفرنس میں مزیمان پر فردی جنگ کی کاروائی تئیس جنگ تک موقع کر دی گئی سلیم آنڈوی والا کہتے ہیں دسمی پیشی ہے ہم ادال عطا رہی ہیں لیکن نتیجہ صفر ہے نیر کی جانب سے کوئی سبو پیش نہیں کیے گئے آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ شدید گرمین عوام کا بھرکس نکال دیا بجلی کی گھنٹو غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ سے شہریوں کے قرب میں اضافہ ہو گیا کراچی میں بھی بجلی کی طویل بندیش نہ رکھ سکی لاہور کے مختلف علاقوں میں بجلی کی آنکھ مچولی اور ٹرپنگ نے شہریوں کو بے حال کر دیا فیصلہ باد، جڑا والا، چک جمرا، جنگ، توبہ ٹیک سنگ، ملتان اور خانے وال میں بھی بجلی گھنٹو غائب رہنا معمول بن گیا دیکھتے ہیں علی تاریک کی یہ ریپورٹ بجلی کی شدت میں اضافے کے ساتھ ہی بجلی کی آنکھ مچولی کا سلسلہ جاری ہے لوڈ شیڈنگ بھی شروع ہو گئی ہے لاہور میں گیر الانیاں لوڈ شیڈنگ آٹھ گھنٹے تک جا پہنچی بجلی کی بندش کے بائیس شہریوں کو شدید پریشانی کا سامنا ہے شہری گرمی کی شدت کو کم کرنے کے لیے پانی سے بھی کے استعمال کرنے لگے گرمی اور لوگ کی وجہ سے سرکو پر عوام کا رش بھی خاصا کم دکھائی دے رہا ہے گرمی سستائی عوام کا کہنا تھا کہ حکومت کی نائلی کی وجہ سے لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے یہ دیکھو ہم کتنی گرمی سے کارا بار بھی کریں اتنی لوڈ شیڈنگ کر دیتے ہیں نا رہا نہیں جاتا راز کو سویں گے تو مچھر کارتے ہیں کیا کریں اور یہ دیکھو گرمی کتنی ہم تو موہ دو دو کہ پاگل ہویاں ہویاں ہیں پانی آتا نہیں ہے پانی چلا جاتا ہے اگر بجلی جائے بھی سری تو بلی یاسے بڑھتے ہیں ابھی یہ مینے پہنے تینہ زار پر بلی لائے خومت کو ہم یہی کہیں گے کہ ہم نے وڈ دیئے ہیں اور ہمیں آپ لوڈ شیڈنگ کر رہے ہیں ہمیں لائر تو دینے پیلیز دکانداروں کا کہنا تھا کہ گرمی اور حبس سے خریدار بھی کم مارکٹ کی طرف رکھ کر رہے ہیں لائٹ نہیں آرہی مارکٹوں میں اور گھنٹے پال گھنٹے پال مارکٹ میں لائٹ جا رہی ہے نواشری میں دور میں لائٹ نہیں جاتی تھی مرانگان کی قومت میں لائٹ بہت جا رہی ہے قومت میں یہ کہہ رہا ہوں وہ قومت سیاست چھوڑ دے وہ سیاست چھوڑ دے اس کو ہر چیز کا نہیں پتا چل رہا وہ چھوڑ دے آئے آتی ہے اور پھر چلے جاتی ہے حکومت کو کیا کہیں گے ساروں کو سب کچھ نظر آ رہا ہے حکومت کیا کرے گی حکومت کو سب کچھ نظر آ رہا ہے ابھی پانچ کینٹے کا جو سب سیٹی مل رہی ہے گورنمنٹ کو اس کو چاہیے کہ یہ جو اورال بجلی جا رہی ہے یہ نہیں ہونی چاہیے لوڈ شیڑنگ سے کاروبار بھی متاثر ہو رہا ہے بجلی آئے یا نہ آئے مہانہ بل ادا کرنا لازم ہے شہریوں کا کہنا ہے کہ لوڈ شیڑنگ سے راتوں کی نیند حرام ہو گئی ہے حکومت سے مطالبہ ہے کہ لوڈ شیڑنگ ختم کی جائے کیمرامین نئی محمد کے ساتھ علی تاریخ ٹی وی ٹوڈے لا ہو